افغانستان کے قبضے کے بعد طالبان کا خوف ہر طرف ہے طالبانیوں نے افغان کے لوگ آیا کی صندگ پرستطیوں میں گولی مار کر حتیہ کر دی لوگ گائک کے پریوار نے یہ جانکاری دی طالبانیوں نے کندھار کے بیل ویدر پرانت میں ٹیلی ویزن اور ریڈیو پر سنگی اور مہلاو کی آواز کو گیر خانونی گوشت کرنے کے بعد حتیہ کی اس واردات کو انجام دیا ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق لوگ گائک فواد اندرابی کو شکروار کو اندرابی گھاٹی میں گولی ماری گئی گولی مارنے سے پہلے انہیں گھر سے باہر گھسیٹ کر لیا گیا اس اتیانے ایکٹویسٹ کے بیچ یہ چنتہ پھر سے جگہ دی ہے کہ طالبان پھر سے 1996 جیسا دمنکاری شاسن چلانے لگے گا اندرابی گھاٹی کابل سے قریب 100 کلومیٹر اتر میں بگلان پرانت میں ہے جسے 15 اگست کو طالبان نے پھر سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا طالبان کے قبضے کے بعد گھاٹی میں اتھل پتھل دیکھی گئی علاقے کے کچھ زلے طالبان شاسن کا ویرو جتانے والے میلیشیا لڑاکوں کے نیانترڑ میں آ گئے تھے طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان علاقوں کو واپس لے لیا ہے حالانکہ ہندو کچھ پہاڑوں میں موجود بنجشیر افغانستان کے 34 پرانتوں میں سے کیول ایک ایسا پرانت ہے جو طالبان کے نیانترڑ میں اب تک نہیں آیا ہے لوگ گائک کے بیٹے جواد اندرابی نے The Associated Press کو بتایا کہ طالبان لڑا کے پہلے ان کے گھر آئے ان کے ساتھ چائے پیتے ہوئے گھر کی تلاشی لی جواد نے کہا کہ پتا نردوش ہیں وہ ایک گائک ہیں جو کیول لوگوں کا من اور انجن کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی طالبانیوں نے ان کے پتا کو گھسیٹا اور کھیت میں لے جا کر سر میں گولی مار دی جواد کا کہنا ہے کہ وہ نیائے چاہتے ہیں ایک اس تھانیے طالبان پرشد نے ان کے پتا کے ہتھیارے کو دنڈت کرنے کا وعدہ کیا ہے طالبان کے پروکتہ زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ اس گھٹنا کی جانچ کی جائے گی ہتھیا کے بارے میں کوئی دوسری جانکاری نہیں ہے افغانستان کے پور وانترک معاملوں کے منطری مسود اندرابی نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اندرابی میں طالبان کی کرورتہ جاری ہے آج انہوں نے لوگ گیت گائک فواد اندرابی کو بے رہمی سے مانا ڈالا جو اس گھٹی اور اس کے لوگوں کے جیون میں خوشی کے رنگ بھر رہے تھے